احمد ہوا نسلی اللہ رسولی کریم معزز ظلمہ کرام بزرگو اور دوست قجشتہ نفتے حضرت مکنی صاحب دامت برکاتہ حمالعالیہ نے جس چیز پر روشنی دالی میں مختصر وقت میں بہت ہی کمتی باتیں ہمیں سمجھائی تھی سکھائی تھی درد دیا تھا سیکھا میں مطن پڑھوں گا آپ نے بجشتہ جمعہ کو موضوع تھیرے کر نماز کے اختیام تک اسی طریقے سے پیدائی سے لے کر موت تک نکاح سے لے کر خلاف تک رمضان کے روزے نیت سے لے کر زکاة تک بہت ساری باتیں تفصیلاً آپ نے اشارت فرمائی اور یہ بھی کہا تھا اس کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں بہت چیزوں کی طرف اشارہ تھا کم وقت کی وجہ سے اتنی زیادہ اور تفصیل نہیں در پائے تھے انشاءاللہ وقت ملے گا انتصاب کو تفصیل کریں گے تو مطن پڑھ رہا ہوں صحیح علماء جو ہے دین کے محافظ ہیں اور جتنی چیزیں شریعت اسلام کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ علماء حقانیین اور ربانیین ہی ہیں یہی ہماری ایمان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے ہمارے جب تک اس کی صحبتوں میں نہیں رہیں گے جب تک اس کی باتوں کو نہیں سنیں گے اور جب تک ان کے پاس اپنا وقتوں کو نہیں دیں گے تو آگے چل کر بہت بڑا خسارہ بھی ہے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں صحبت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے صحبتوں میں اپنا وقتوں کو نہ دینی کی وجہ سے ہمارے حضور صحیح ڈنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے نماز صحیح ڈنگ سے نہیں ہو پا رہے بغیرہ بغیرہ جتنی عبادات ہیں اخلاق ہیں معاملات ہیں لیندین ہیں جتنی چیزیں ہیں دین کے جتنے شعبے ہیں اس میں جان اور روح نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے ان کی صحبتوں میں نہیں جاتے ہیں نہ پچھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں نہ وقت نکالتے ہیں یہ کھپاتے ہیں یہ اپنے آپ کو چھکاتے ہیں حضور صحیح ڈنگ نے بہت پتے کی بات دیکھو یہ اپنا وقت یہ ہمیں شوق اور زوق ہونا چاہیے بہت پہلے پتے کی بات تو یہ کہہ رہا ہوں ہمیں شوق اور زوق نہیں رہا جب شوق اور زوق نہیں رہے گا اور اہل اللہ کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے اور اہل دل کے پاس نہیں جائیں گے اور ہمیں صحیح راہ بتانے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا تو یہ ہمارا وقت کہاں لگے گا غیروں کے پاس لگ جائے گا ایہا سے لوگوں کے پاس لگ جائے گا بےہودہ قسم کی مجلسوں میں لگ جائے گا وہاں سے کیا حاصل ہوگا یہاں سے صحیح چیز حاصل نہیں ہوگی وہاں سے گمرہی حاصل ہوگی گمرہی لے کر آوگے وہاں کیا ملے گا اس مجلس میں کیا ملے گا کیا روحانیت مل سکتی ہے ان مجلسوں کو چھوڑ کر ایسے افراد کو چھوڑ کر کیا وہاں ہمیں دنداری مل سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے بہتوں گمرہی ملے گی جہالت ملے گی ایمان کے لالے پڑھنے والے کام ملیں گے وہاں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے یہ لوگ کھپاتے ہیں مدریسوں میں وقت دیتے ہیں مطالعے میں وقت دیتے ہیں بیوی بچوں میں وقت بہت کم دیتے ہیں اس کی مشکولی کی وجہ سے وہ شریف جمعہ رات جمعہ چوبیس گھنٹہ دیتے ہیں اپنے اولادوں کو اپنے بیویوں کو اور کم کی اوقات بچوں کو مدارک میں مطالعے میں اور دیگر کتنی بھی خدمات ہیں اس کے اندر یہ کھپاتے ہیں ٹھکتے ہیں ٹھکاتے ہیں حضرت جمعہ اس سرہ مدلالے میں وہ پتہ کی بات کہیں آخری بیان حضرت کا پڑوسی ملک میں حضرت کا آخری بیان اور آخری بیان کے اندر آخری نصیحت بار بار ہماری بات مان لو مانو گے تو چمکو گے حضرت کا جمعہ آخری بار بار جمعہ ہماری بات مان لو مانو گے تو چمکو گے نہیں مانو گے تو کچھڑو گے بہت کم عمر میں حضرت کی وفا ہوئی تھی پچاس سال کی عمر بھی نہیں پہنچے تھے آپ اللہ کے پیارے ہوتے لیکن ولایت کے اور علم کے اور تقویہ اور سہارت کے اور عروم کے عالی مقام پر حضرت جی کا لقب مل گیا نوجوانی کے حال میں بڑوں کی صحبت میں رہے صحبت کا اثر بڑوں کی مشویرے کا اثر یہ پڑا حضرت فرماتے ہیں حضرت کے خاص خادم جس وقت آخری بیان کر کے حضرت بیمار ہو گئے تھے اور بیمار کی عالت میں آخری ایک ہی شک حضرت کو کار میں لے کر ہسپٹال پہنچا رہے تھے اس کا بیان ہے کہ حضرت کو جب میں لے جا رہا تھا کوئی نہیں میں اور حضرت ہے حضرت کی زبان پر دنیا کا کوئی تکیرہ نہیں اہلاللہ کے صحبت کا اساتذار علماء کی دعا کا یہ اثر پڑا تھا دین کی خدمت کا اور اپنی زندگی کو بٹانے کا اثر یہ پڑا تھا سوائے لا الہ الا اللہ کے کچھ نہیں تھا پہلے زور زور سے پڑھتے تھے پھر جو جو بیماری پڑھتی گئی اور حالات بگڑھتے گئے پھر آئی اس کعوات پتی جلی گئی اور اسی حالت میں رفتت ہو گئی پھر جنازہ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی مشویرے پر آپ کا جنازہ یہاں لایا گیا تھا دہلی ہیں پھر یہی طرح دریفی نہیں تھی جب انتقال ہو گیا والدہ بھی ایسی تھی والدہ بھی ایسی تھی کچھنی نظر گہری نظر رکھنے والی اور گالنے والی جنازہ جب لایا گیا تو شیخ کو اطلاع دی ان کے خاندان والوں نے والدہ حیات دیوی بھی حیات تھی اولاد حیات تھی کہا ہم اپنے شوہر کا بلے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں پردو کا انتظام کیا گیا اور لایا گیا سب آتے گئے اہلی آ گئی اور گھر کی فیملی میں جو عورتیں وہ آئی اکھیر میں والدہ آیا اور والدہ قریب میں آگر ایک دھملہ کہا کیا کہا کہا بیٹا بہت تھکا لوگوں کو بہت تھکایا بہت تھکا لوگوں کو بہت تھکایا جات ہو جا رہا ہاں یہ علماء وہی ہے خود بھی تھکتے ہیں تھکائیں گے فائدہ ہے ہمارا اس فائدے کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے ابھی نہیں سمجھیں گے کیوں بیٹھی نہیں ہے وقت دیا ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کو معاملی سمجھا ہے وہ تو دشارے تھکنے کے لئے تیار ہے ہم خود وہ تھکانے کے لئے تیار ہے ہم خود تھکنے کے لئے تیار نہیں تھکائی ہے بیٹھی آئیے نا جراغ کچھ مزہ ملے گی کچھ اثر ملے گا کچھ زندگی میں انقلاب آنے والی باتیں ملے گی بہت کچھ ملے گا یہاں بہت کچھ ملے گا ابھی نہیں پتا چلے گا اور ایمان کی حفاظت تو ہو جائے گی بلکہ سب سے بڑی بات ہے پوچھا کابل سے فقر الدین راضی رحمت اللہ علی شیطان آیا بعض علماء نے لکھا ہے جب موت کا لالہ پڑتا ہے اور جب بے ہوشی تاری ہوتے ہیں تو اس وقت پر شیطان دائیں طرف بھی آتا ہے بائیں طرف دو خڑے ہو جاتے ہیں ایک یہودی کی شکل میں اور ایک تائی کی شکل میں وہ اس کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے اہلاللہ کی صحبت اکتیار نہیں کی ہوگی اس کی صحبت میں نہیں رہا ہوگا ایمان کچھ ایمان مضبوط نہیں کیا ہوگا آلتو بھاٹو مجلسوں میں اپنے ایمان کو کمزور کر دیا ہوگا یہاں کس کس کی دعوت دے کر چلا جائے گا زبان پر نمالوں کونسا جملہ ایک پیار ہو جائے گا کونسا زبان پر جملہ آ جائے گا کس حالت میں موت آ جائے گی درنے کی ضرورت ہے اس لئے میرے عزیزو میرے پیارو وقت تگیزارو دو اس کا فائدہ دیکھو گے بہت بڑا فائدہ دیکھو گے عبداللہ حضرت عبداللہ اکنے مبارق عبدالعلی فرماتے ہیں کدھنی پتے کی نصیح طور مائے عبداللہ مبارق عبداللعلی فرماتے ہیں کہ دنیا بنانی ہے نا دنیا بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے دو چیز دنیا بنانی ہے اور آخرت اگر بنانی ہے دونوں بنانی ہے اور دونوں چیز میں کامیاب مکمل ہونا ہے علماء کی صحبت کرنی ہی پڑے گی دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی دونوں پر اثر ہوگا تو علماء کی خدردانی سے ان کی مجلسوں میں عام و درفت سے ان کی باتوں کو ماننے سے اثر یہ پڑے گا دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی پھر فرماتے ہیں عمراء کی عزت اس کی خدردانی کرنے سے وہ عالم نہیں ہیں عمراء ہے دنیا کے لوگ ہیں دنیا دار ہیں اس کی خدردانی کرو گے تو تمہاری دنیا سبر جائے گی دنیا سبر جائے گی یا آخرت بھی سبر جائے گی دنیا بھی سبر جائے گی دونوں چیز مل رہی ہے اس لیے یا ایک چیز مل رہی ہے تو کہا دنیا سبر جائے گی پھر مسلمانوں کی عام مسلمانوں کی خدر کرو گے تمہارے اخلاق سبر جائیں گے اخلاق سبر جائیں گے تو گر جاؤ گے مسلمانوں کی ناقدری کرو گے اخلاق سے گر جاؤ گے وہاں سے دنیا سے گر جاؤ گے اور یہاں دنیا اور آخرت کے گر جاؤ گے ظاہری بات ہے اس کو سمجھتے ہیں ایک مثال سے بات تو بہت ہے بہت تکم ہے عبداللہ نے مبارک رحمت العالی کا شملہ شروع کا دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی ہم لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا حفاؤں کو بھئی کوئی آدمی دیکھو کتنا فائدہ ہے ہم اقلے کوئی گھوڑے دین کے معاملے میں دوڑائیں گے موسیٰ صاحب نے پوری تفتیل کی ہے دوڑائیں گے تو گمرہ ہو جائیں گے گمرہ ہی ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے گمرہ ہی والی مجلسوں سے کچھ لیا ہی نہیں ہے تو کیا دیں گے قوم کو اپنا افراد کے سوال کریں گے اس کو کیا دیں گے کچھ نہیں دیں گے کچھ ہے ہی نہیں برطن میں کہ اس برطن سے اوباریں گے کچھ لے ہی نہیں پائیں گے صحبت کا اثر ہوگا لیا ہوگا تو دے پائیں گے کسی نے سوال کر لیا بھئی ایک مثال حدیث میں ہے شیخ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم دکھائے فضائی میں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے وہ سادی سے مثال بھئی نماز بے حیائی سے روکتی ہے قرآن کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے صحیح ہے لیکن میں بھی بول کے ابھی مسجد کے باہر نکلا جمعہ کے بعد اور میرا کسی نے ہر پکڑ لیا مجھ سے نہ کسی موالوں کا کہا آپ نے ابھی بیان میں یہ کہا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو مجھے تو انہوں ہی رکتی ہے یہی سوال کر لیا اب میں حقا بھکا رہ گیا اچھانک سوال اور میں نے ہی کہا وہ بھی میری بات نہیں قرآن کی بات کہی اللہ کی بات کہی نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے نماز بے حیائی سے نہیں رک رہی ہے جواب دینا چاہیے نہیں جواب ملے گا تو اللہ کی گھر سے یہ تو دور ہو جائے گا میری سمجھ میں تو علم نہیں ہے اللہ والوں کی مجلسوں میں گیا نہیں ہو علم حاصل نہیں کیا ہے سکھا ہی نہیں ہو اپنے آپ کو تو بڑا سمجھ کے بیٹھا ہوں سب کچھ آگا ہے تو اب میں کیا جواب دوں گا سر خجلاتے خجلاتے یہ کہوں گا میرا تو جواب یہی ہوگا کہ بھئی نماز میں خشو خضو والی نماز پڑھو دیان والی نماز پڑھو آپ کا نماز میں دیان نہیں تھا خشو خضو نہیں تھا اس لیے مجھو آپ کا صحیح نہیں ہوگا مجھو درستہ کرو تو بیچارہ کہے گا کب خشو خضو پہ گا ہوگا نماز مجھو تو سکھتا نہیں ہے جاتا تو نہیں ہے کب سکھوں گا چلو پھر آئیت آئیت سمجھ سے زور ہو جائے گا اتمیان بخش جواب نہیں ملا اس کو بیٹھے ہی نہیں کسی کے پاس لیکن اللہ والیوں کے صحبت اکتیار کی ہوگی تو اس کو کہا جائے گا نہیں نہیں قرآن نے صحیح کہا ہے تو کہتا ہے وہ قلط کہہ رہا ہے تو بھی حیائی سے رکا ہے یہ خشو خضو کے بعد بات کی رہے گی مصرح موجود صحیح نہیں ہے وہ بات کی بات ہے یہ اتنا بتا مسجد میں جمعہ کے اندر کتنے بجے آیا تو کہا ایس بجے ایس بجے آ گیا تھا کتنے بجے لکنا مسجد سے کہا دو بجے اب بتا کتنے دنگے مسجد میں رہا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہا دنہ کیا تو نے نہیں شراب پی تو نے نہیں گیبت کی تو نے نہیں کہ جیسے گھنڈی محصر میں داخل ہوا نہیں تو یہ کیا ہے یہی تو ہے نماز نے تجھے بے حیائی سے روکا نماز نے بے حیائی سے روکی ہے کتنے دن مسجد میں رہا کتنے دن اللہ نے صحیح کہا قرآن نے صحیح کہا نماز بے حیائی سے رکتی ہے تجھے روک کے رکھا یہ کہاں ملے گا سب باتیں آئیے روک کے رکھی ہے تجھے اور سنو یہ تو ایک نماز کا مسئلہ نہیں قرآن عفتوں سے گناہ کی اور گروہ خیالات سے تو محفوظ ہو جائے گا زہر کی نماز تیلے کا اثر کی نماز کا انتظار میں تو بیٹھے گا تو تیرے بدن کو پاک رکھے گا تیرے جسم کو پاک رکھے گا کوئی نجاست نہیں داخل ہونے دے گا کیوں اثر کی نماز پڑھنی ہے یہ زہر اور اثر کے درمیان میں تو اس نماز کے خیال کی وجہ سے جس گناہ سے تو محفوظ ہوا اس نماز نے اور نماز کے انتظار نے تجھے ایک بیہائی شروع کے رکھا آنچہ نمازوں کا حال ہے ایسی تو ایسی بہت ساری عبادتیں ہیں روزہ ہے زکاة ہے صدقات ہے آخا نے اشارت فرمائے ایک جگہ پر آور وہ تفصیل نہیں کر رہا ہوں روزہی اور زکاة دیکھو دو چیز ہیں یہ بھی سمجھنے جیسی ہیں عامالِ صالحات کا عجر آخیرت میں دنیا میں تلاش مٹ کرنا کرنا بھی مٹ تو آخیرت میں اس کا اثر یا نہ تلاش کرنا یہ دنیا اس کا اثر دنیا میں یہ نماز کا اثر جو ایک گنڈہ مسجد میں اٹھانے اور گناہ سے محفوظ ہونے یہ اس کا اثر ہے نماز کا ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں جیسی جن خوافات سے اور گناہوں سے اپنے جسم کو اپنے کپڑے کو نجاست سے پاک کیا یہ نماز کا اثر اثر الگ چیز ہے تو ہر چیز کا اثر ہے روزے کا زکاة کا صدقہ اور خیرات کا صدقہ اثر ہے اسی طریقے سے سلام کا اثر یہ بغض کب نکلے گا اداوت کب نکلے گی ایک دوسروں کی ایک دوسرے کو گرانے کا جو شوق اور ضوگ ہیں وہ کب نکلے گا آقا عیسیٰ فرماتے ہیں سلام کا جواب کاجر و سباب آخرت میں تلاش کر حجر آخرت میں تلاش کرنا ارشاد فرماتے حضور سلام کو کرو لوگوں کو تہائب دو اور لوگوں کو کھانا کھلاو یہ تین چیز جو تمہارے رگ کے اندر اور جسم کے ایک پوٹی پوٹی میں اور جسم کے ایک کھون کے کتروں کتروں میں تمہارے اندر جو اداوت کسی ہے ایک دوسروں کے مطالق گصہ اور قبطیں کسی ہے ایک دوسروں کے مطالق تمہاری بڑھ گمانی کسی ہے یہ کس سے نکلے گی کہا سلام کاجر آخرت میں پانا حدیعہ اور تعایف کاجر آخرت میں پانا لوگوں کو کھانا کھلانے کاجر آخرت میں پانا لیکن دنیا میں اس کا اثر دکھیں گے یہ اداوت نکلے گی محبت پیدا ہوگی اثر اس کا اثر دکھائی دے گا یہ کرنا پڑے گا تو اس کا اثر دکھیں گے یہ نکلے گا اداوت نکلے گی یہ ہماری گھنگیاں ختم ہوگی سب آہستہ آہستہ نکلے گا یہ آہستہ آہستہ تو بتائے رہا تھا عبداللہ ابن مبارک عبداللہ علیہ نے یہ تین نصیح پروائی کس طریقے سیکھیا جائے ہمارے آقابر میں حضرت عبداللہ ابن عبداللہ عبداللہ علیہ فرماتے ہیں پچھے کی بات کہا کہا صلاحیت رکھتے ہو تو عالم بنو صلاحیت رکھتے ہو تو عالم بنو صلاحیت عالم بننے کی نہیں ہے تو تعلیم علم بنو اور تعلیم علم ابھی کبھی شوق اور ذوق نہیں ہیں تو اہل اللہ جنے چنے انگلیوں پر جنے جا رہے ہیں ایسے بچے ہیں ان کی صحبتوں میں رہو ان کی قدر کرو آگے فرماتے ہیں صلاحیت نہیں ہے علم بننے کی شوق اور ذوق تعلیم علم کا نہیں ہے سیکھنے کا اور علماء کی قدر کبھی جذبہ مر چکا ہے تو پھر آخری بات کہہ رہا ہوں حضرت فرماتے ہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ناقدری مت کرنا ونہ خلاف ہو جاؤ گے خلاف ہو جاؤ گے خدم ہو جاؤ گے کہیں کہ نہیں رہیں گے ایمان صلو ہو سکتا ہے اور عجیب بات سناو حضرت خراج رحمت اللہ علیہ حضرت خالی نے خراج رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے والد کو اس زمانے میں جس زمانے میں امام احمد ابن حمل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو خط لکھا کہ والد بزرگوار امام وقت کو کوڑے دشمنان اسلام کوڑے مار رہے ہیں ظلیل اور رسوہ کر رہے ہیں آپ ہاتھ اٹھا دیجئے ورنہ ان کی آہ لگ جائے گی تو قوم کی قوم کبہ ہو جائے گی آپ دعا فرمائیے کہ ظلم ظلم مر جائے ختم ہو جائے والد ظلم کرنا بند کر دے خط پیجا خط ملا خط پڑھنے لگے تو امام احمد ابن حمل کو کوسو دور اور یہاں خط پڑھا جا رہا ہے اور جو خط پڑھ رہے ہیں اس کے بغل میں ایک امام احمد ابن حمل کا دشمن بیٹھا ہوا اس نے خط سنا کہ اچھا ان کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں تو خط سنتے ہیں خوشی کے مارے کونے پر جا کر نماز شروع کر دی دو رکعہ کہ کوڑے لگ رہے ہیں بہت اچھا حضرت فرماتے ہیں خالید ابن خراج رحمت العالی کے والد خود فرماتے ہیں یہ خوشی کے وجہ سے جب اٹھا اٹھا کہ کوڑے مارے جا رہے ہیں بہت اچھا ہے تو کہا جب دو رکعہ پڑھنے گیا تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ زمین یہ دس رہا ہے یہاں تک دس گیا اب چلہ رہا ہے کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے دیکھو اس سے کوئی بات سمجھو میرے عزیزو میرے پیارو سمجھو کتنے دور ہیں کوئی گالی گلوچ نہیں کوئی گیبت نہیں یہاں کچھ نہیں مارے خوشی کے جو عذاب دیا جا رہا ہے توہین کی جا رہی ہے یہاں اس کی وجہ سے یہ خوشی منا رہے اس کا یہ عذاب ہے ہمارا کیا ہل ہوگا رہیں گے میرے عزیزو نہ آخرت کے رہیں گے ایک بات اکھر میں کہے دو بات کو ختم کریں عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے شکایت کی حضرت سعید بن عبی وقعات کی کہ کوفہ کے اندر یہ نماز صحیح دن سے نہیں پڑھاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا بلایا سعید شکایت آئی ہے کہا خدا کی قسم بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرما لیکن بہت ساروں کی شکایت ملی تھی اس لئے آپ نے ایک جماعت دیجی اور ایک جماعت کوفہ کے ساتھ حضرت سعید کے ساتھ دیجی جاؤ تحقیق کرو دو آلہ گئے کہ کافلہ روانہ ہوا اس نے کمیلتے ہوا کاسدتے ہوا وہاں پہنچے ہر مسجدوں میں جا کر حضرت سعید کے مطالق تحقیق کرتے رہے سب نے آپ کی برات کا اظہار کیا پرکار نہیں امانتدار ہے دیانتدار ہے اور نیک ہے اور صالح کوئی پرائی نہیں سب کی باتوں کو سن کر آخیر میں مسجد عباس کے اندر پہنچے وہاں یہ اعلان کیا اس کے کافل نے کہ صاحب ابن ابی وقعات کے بارے میں آپ کے کیا کہتے ہو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جواب دو ان میں سے حضرت ایک اسامہ ابن قطادہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا تم نے جب اللہ کا واستہ دیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس آج یہاں کسی فوج میں اور جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں یہ تحمد لگائی دوسری تحمد یہ لگائی کہ یہ انصاف نہیں کرتے ہیں تیسری تحمد لگائی کہ مال گنیمت کو برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں یہ تین بات کہی فوراں کھڑے ہو گئے حضرت سعید ابن وقعات کھڑے ہو کر فوراں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے کہا اے اپروردگار جس نے یہ میرے سامنے مجھے ظلیل اور رسوہ کرنے کی ارادے سے یہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہا ہے کہ مجھے سا کوئی نہیں ان کا جواب دینے والا اور ان کو ظلیل اور رسوہ کرنے والا فوراں اگر یہ جھوٹا ہے تو میں بھی تین دعا دیتا ہوں تین دعا دی صادق ابن وقعات نے اس کھڑے ہونے والے ظالم اور توحید کرنے والے کو کہا جا اللہ تیری عمر کو بڑی کرے علماء نے لکھا ہے یہ آنکھ کی بوے ہے نا یہاں تو لٹک رہی تھی اتنی بڑی عمر ہوئی تھی کہا عمر رضی اللہ بڑی کرے پھر دوسری دعا دی کہ اللہ تجھے محتاج کر دے خدا کی قسم علماء نے لکھا اتنا اتنا پوری حالت ہوئی تھی گلی گلی بٹھتا تھا مارا مارا پھرتا تھا اور کہتا تھا لوگ کہتے تھے کیا حالت بنا رکھئے تو ایک ہی جملہ کہتا تھا حضرت ساتھ یہ بدعا ہے اس کی بدعا ہے اور پھر کہا تھا صلا تجھے زلیل کرے یہ بدعا تھی تھی تا ساتھ نے تو کہا یہ اتنی عمر پا چکا تھا اخیر میں یہ حالت تولی تھی فسکلی سے گزرتا تھا بڑا بھی کی حالت میں تو ہمیشہ یہ زینہ کے نیت سے عورتوں پر بری نظر دالتا تھا اتنا زلیل ہوا تھا اتنا زلیل ہوا اور یہ حضرت ساتھ کی بدعا تھی کوئی آسان چیز نہیں ہے میرے عدی سے وقت زیادہ ہو گیا اللہ عمل کی توفیق دعا فرمائے بات بہت تھی کچھ کہہ دیا مصد صاحب کی توجہ کی وجہ سے ہی بولا ہوں اللہ اپنے فرد کرم سے عمل کی توفیق دعا فرمائے